ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھاک ہیں کیا حال چال ہیں تو آج میری ڈیوٹی لگیا جی کھانے پر تو میں بنانے جا رہی ہوں آج کوفتے تو میں نے سوچا کہ کیوں نے آپ کے ساتھ بھی اپنے اس دن کو شیئر کروں اور بتاؤں کہ بھی میں کیا کیا کرتی ہوں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اپنے کارنٹین کو کیسے کیسے انجوائے کر رہے ہیں کیسے گزار رہے ہیں تو مجھے لازمی ہوتا ہے کہ آج میری ڈیوٹی لگی تھی کھانے پر تو امی نے کہا چلو آج آپ نے کھانا پر آنا ہے اور امی نے یہ سارے مسالے جو ہیں وہ مجھے بنا کر دے دیئے تھے اب جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے تو میں نے کہا کوئی بھی کام چائے بھی ایک بغیر تو شروع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ چائے کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے ایک مول بن جاتا ہے جیسے کوفی کا ٹیسٹ ہوتا ہے سردی میں اسی طرح سے چائے کا ب تو خیر امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ سب میری امی کے لیے دعا بھی کرنا کہ وہ جلدی سے ہتیاب ہو جائیں اور وہ ٹھیک نہیں تھی تو میری ڈیوٹی لگی تو میں نے کہا چلو ہے ٹھیک ہے جی آج میں کھانا بناتی ہوں اور میں آج اپنی امی کو کھانا بنا کر دوں گی اور آپ لوگ بھی اپنی امی کے ساتھ ہلپ کرتے ہیں یا کھانا بناتے ہیں یا نہیں مجھلاز میں ہوتا ہے گا ابھی ابھی یہ دیکھے ذرا یہ ابالا آ رہا ہے اور کتنے خوبصورت لگ رہی ہے چاہے یقی سنوازوں کو بھرانا آمدری رہی ہے تاکتے رہتے تجھ کو سانج سویرے کیا بات ہے وہ ابلنا چاہنا گرنا نہیں گرنا نہیں خیر ساسات میں کوخت بنا رہی ہوں اس کا مسالہ بھی ریڈی کر دی ہوں ساسات میں مسالہ دیکھ رہی تھی ساسات چاہی دیکھ رہی تھی مجھے بڑا مزا ہا رہا تھا کہ میں چاہ کو بعائل کرتی جاؤں کرتی جاؤں اور اچھی طرح سے جب وہ گاڑی سی بن جاں پھر میں اسے کو پیوں چاہے میری ریڈی ہو چکی ہے اور کلر چیک کرے زراد کاریس کی مزدار وہ کہتے ہیں چینی روکے پر پتی ٹھوکے وہی چیز کی ہے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے تو جنا مسالہ بن گیا اب ٹماٹر کی باری اس میں ٹماٹر ایٹ کروں گی تو اچھے سے وہ مسالہ بن جائے گا اور اس کے بعد مسالہ ایٹ کر دوں گی چلے مسالہ ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں کیسے مسالہ چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اچھا میرے ساتھ تو آج کل یہ ہو رہا ہے میری لائف میں جو مسالہ سپائسی میری لائف ہو رہی ہے نا وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ انیورسٹری سکولیٹری جو اپن تھے تو بڑا مزا آتا تھا ہم لوگ جاتے تھے صبح ہوتے تھے بڑے بادشاہ ہوگی طرح ناشتہ کیا چلے گئے کھانا کھایا دوستوں کے ساتھ میں پھر اچھا اچھا موسم سپینڈ کیا ایک ایک موسم کو انجوائی کیا اب حالات کچھ ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ جب گھر میں رہنا ہے تو پھر آپ یہ کام تو کرنے ہی کریں گے تو کر رہی ہوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جو لوگ یونیورسٹری سکول اور آفس جاتے ہیں وہ لوگ تو ایک سفاق کریں گے میرے ساتھ کے ہماری لائپ کی ایسی ہوتی ہے خیر چلیں چھڑے جی اب کوفتے تیار کر لیتے ہیں باتوں باتوں میں بھولی کہ مجھے کوفتے بھی تیار کرنے گے چلے جی اب میں کوفتے تیار کر رہی ہوں کوفتے پیسے میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے ایک جن پہلے میں نے بنا کے رکھ لئے تھے مجھے کچھ بڑے اچھا لگتیا یہ نا چکن کے کوفتے ہیں تو میں نے بنا کے رکھتی ہے میں نے پرائی کیے تو اب یہ ایک پورج ہے وہ میں نے پرائی کر لی ہے دیکھیں اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے اور جو خوشبو آ رہی تھی آئی کانٹ ایکسپین ان ورلڈ سیریسلی لے جی دیکھیں اب یہ میں نے دوسرا جو پور تھا وہ ڈال دیا یہ جو میں کوفتے بنا رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں تین سے چار لوگوں کے لئے آرام سے نا تو لے جی سارے کوفتے ریڈی ہیں مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے میں نے سارے کوفتے مسالہ ریڈی ہونے کے بعد اس میں ایڈ کیے تھے اور کرنے کے بعد یہ کھانا بن گیا اور ساتھ ہی پھر میں نے پھلکے بنا لیا تھے روٹی بنا لی تھی کیونکہ میں اور امی ہوتے ہیں گھر تو میں نے اپنے لئے امی کے لئے پھلکے بنا لیا تھے اور خود مزے کے تھے ساتھ میں میں نے پانی بھی رکھ لیا وہ ہو ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں تو میرے موم میں پانی آ رہا ہے چلے جی اپنا آپ نے بہت سارا رکھنا ہے خیال اور میری ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب کر دے اور کامل میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ آج کی روٹین کیسی لگی تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ فلوگ میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اللہ حافظ اللہ نگے بان